سنگاپور کا ہنڈلسن ویوز اور ہیلکس بریج تعمیراتی دنیا کے شاہکار کیسے تیار ہوئے؟ مرینہ کے مقام پر واقع ہیلکس بریج سنگاپور کے قلب کے گرد گھومتا ایک جتی تعمیراتی شاہکار ہے جو مرینہ سینٹر اور مرینہ ساؤتھ کو آپس میں ملاتا ہے اس پول کی تعمیر دوہزار دس میں مکمل کی گئی اس پول کو سٹیلیا اور سنگاپور کے تعمیراتی ماہرین نے ملکہ ڈیزائن کیا اس کے ڈیزائن کا مرکزی نقطہ ڈبل ہیلکس کے ڈی این اے موڈل پر مبنی ہے اور یہی وہ خاصیت ہے جو اس پول کو دنیا کے دیگر تمام پولوں سے منفرد بناتی ہے انسانی ڈی این اے کی چار بنیادوں سائٹوسن گوانائن ایڈنائن اور تھائمین کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہیلکس بریج کو بھی چار حصوں میں برقی کمکموں سے انقسم کیا گیا ہے رات کے وقت جب اس پول کو ایلی ڈی لائرز کی مدد سے روشن کیا جاتا ہے تو یہ پول ایک بہتری نظارہ پیش کرتا ہے اس پول کی تعمیراتی خصوصیات اور خوبصورت نظاروں سے لطفندوز ہونے کے لیے ہر سال سیاہوں کی بڑی تعداد یہاں کا روح کرتی ہے یہی نہیں تعمیراتی خصوصیات اور منفرد ڈیزائن کے باعث یہ پول اب تک کئی عزازات بھی اپنے نام کر چکا ہے دوسری جانب ایک سو اٹھارہ فٹ کی لمبائی کے ساتھ ہنڈرسن ویوز بریج سنگاپور کا بلند ترین پیڈیسٹرین بریج کرا دیا جاتا ہے اس کا ڈیزائن امریکہ میں قائم آرائز پی آرکیٹیکٹ فرم نے بنایا ہے جنوبی ساحل سے نو کلومیٹر دور طویل پکڈنڈی پر واقعی یہ پول سنگاپور کے دو اہم پہاڑوں فیبر اور ٹیولک بلنگا ہل پارک کو جڑتا ہے اتنی اچائے پر تعمیر کے جانے کے باوجود یہ پول لینڈسکیپنگ میں کسی قسم کی رکاوٹ بننے کے بزائے قدرتی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتا ہے اس پول کا نام ہنڈرسن ویوز رکھنے کے پیچھے بظاہر تو کوئی خاص وجہ نہیں تاہم اگر کچھ خاص ہے تو وہ پول کا لہراتا بلکھاتا تعمیراتی ڈیزائن جس کے پیش نظر یہ پول سٹیل کی بلکھاتی خمیدہ دھاریوں سے لپٹا ہوا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ آسمان سے اترتی ہوئی لہریں ہیں اس خمدہ دیزائن والے پول پر چلنے والے افراد کے لیے بلاؤ کی لکڑی سے خوبصورت بینچز بھی بنائی گئی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چانل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج